چلیے اب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی سینک شمتہ کیا ہے امریکہ ان دیشوں کی تلنا میں سینک شمتہ میں کہاں ہے دوسرے شبدوں میں سینک شکت کے روپ میں امریکی ورچاسو ورچاسو کیا ہے ہم نے جانا اب امریکہ کی سینک شمتہ پر تھوڑا چرچہ کریں بہت ہی ایک پکشی پکچر آپ کے سامنے چطر آپ کے سامنے آئے گا ورتمان سمیہ میں تو کوئی بھی دیش امریکہ کی سینک شکتی کے آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتا سینک شکتی کی جب چرچہ کریں تو آپ کو پرثم کھاڑی یدھ اس کے بعد افغانستان پر حملہ سودان پر حملہ آپریشن انفائنائٹ ریچ اور اس کے بعد دوسرا کھاڑی ید اس کو پڑھتے پڑھاتے سمیہ ہم نے ستت روپ سے جانا کہ امریکہ کس طریقے سے ان یدھوں کا اپیوگ ماتر اپنے ورچاسوتہ کو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے سینک شمتہ کے پردرشن کے لیے بھی کر رہا تھا اپنی شکتی پردرشن کے لیے کر رہا تھا اور شکتی کا تات پر یہاں کیا ہے سین یہ شکتی اپنے آدھنک ہتھیاروں کے جکھیرے کے پردرشن کے لیے کر رہا تھا آپ کو بتایا گیا کہ کیسے کمپیوٹر وار کا نام دیا گیا ہے کھاڑی یدھ کو کیوں کیونکہ یہ سمیہ ایسا تھا جب امریکہ آدھنک تقریق کے بل پر کمپیوٹر آدھ کے مادھیم سے اپنی لائی لڑ رہا تھا بہت آدھنک تکنالوجی اس نے ہر جگہ اپیوگ کی اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ شکتی پردرشن کے لیے اس نے ان یدھوں میں بھاگ لیا اور دوسرے آنے دیش اس کے اس شکتی پردرشن سے گھبرائے اور یہی تو دیش تھا کہ دوسرے دیشوں کو امریکہ کی طاقت پتا لگے اور وہ امریکہ سے دور ہی رہے اور سچائی تو یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا امریکہ کی موجودہ طاقت کی ریڑ اس کی جو بڑھی چڑھی نو سےنا ہی ہے بڑھی چڑھی سنا ہی ہے جس میں نو سےنا بھی ہے وائی سےنا بھی ہے اور تھل سےنا بھی ہے یعنی ہم ورچسوٹہ کی بات کرتے ہیں تو مول روپ سے اس کو طاقت کہاں سے آتی ہے امریکہ کو ورچسوٹہ کی طاقت اس کے سینک شمتہ سے آتی ہے اس کے سینک طاقت سے آتی ہے سینہ کا امریکہ نے بھرپور اپیوک کیا ہے اپنی سین شکتی کے پردرشن کے لیے امریکہ اپنی سینہ کو یدھو میں سے بہت دور رکھتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کے گھر میں ہوں اسے شکتی ہین بنا دیتا ہے یہ اس کی کھمتہ ہے ایک ادارت ہم نے بتایا کہ جب دوتی وشد ہوا تو امریکہ کو بہت کم نقصان ہوا امریکہ ویسے تو یدھو میں شامل تھا نہیں کسی ویوشتہ کے قارن پال ہاربر پہ حملے کی گھٹنا جب ہوئی اس ویوشتہ کے قارن امریکہ نے وشد میں کودنے کا نرنہ لیا اور پھر اس نے وشد کے پرناموں کا پاسا ہی پلٹ دیا اور جب بھجاوہ طریقے سے یہ ویدھ ہوئے تو امریکہ کو اس میں سب سے کم نقصان ہوا کارن اس کے پاس دونوں طرف سمدر تو تھا ہی مہا ساغروں سے گھرا ہی ہے سرکشت ہے لیکن امریکہ نے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے ایسی ٹیکنالوجی ایسی ٹکنیک اکتیار کی کہ وہ اپنے کشتر کو سرکشت رکھتے ہوئے دوسرے کے کشتر میں اس کے اندر جا کر ہی حملہ کر سکے اور اسے شکت ہن بنا دے یہی ستھی اس نے عراق میں بھی کی افغانستان میں کی اور ان کشتروں میں بھی ستت روپ سے یہی کرتا رہا ہے جہاں تک ہم خرج کی بات کریں یہ تو اس کی طاقت کی بات ہوئی خرج کے معاملے میں بھی امریکہ ان دیشوں سے بہت زیادہ خرج کرتا ہے اتنا زیادہ کی بارہ ان دیشوں کے برابر بارہ جو دوسرے شکت شالی دیش ہیں ان کے سارے سینک خرجوں کو جوڑ دیا جائے تو بھی امریکہ کے دوارہ اکیلے ہتھیاروں پر خرج کیا جانا اس سے ایک زیادہ ہی ہے امریکہ اکیلے ہی اپنی سینک شمتہ پر اتنا خرج کرتا ہے جتنا ان یہ بارہ دیش مل کر کرتے ہیں امریکہ کے جو ورچسپتہ کا ادھار ہے یا سینک پربھتو کا ادھار ہے سینک ورچسپتہ کا ادھار ہے وہ کیول سینک ویہ ہی نہیں ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارہ دیشوں کے برابر امریکہ خرج کرتا ہے اس سے ماتر یہی ایک پیمانہ نہیں ہے اس کی ورچسپتہ اس کے سین بل کو جاننے کے لیے بلکہ جو ہتھیار بناتا ہے وہ گناتما دشتی سے بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں فیائے کے معاملے میں بھی امریکہ کوسوں آگے اور اپنے ہتھیاروں کی کوالٹی کے معاملے میں بھی امریکہ دنیا کے ان سوی دیشوں سے بہت آگے ہوں آج امریکہ اپنی سینک شمتہ کے بل پر پوری دنیا میں کہیں بھی نشانہ لگا سکتا ہے اور بڑی اچھوک شمتہ اس کے پاس ہے اپنے ہتھیاروں کی اپیوک کے لیے ان کو صحیح نشانے تک پہنچانے کے لیے آپ اس چطر کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ امریکہ کے نیچے بارہ طاقتور دیش ایک ساتھ مل کر جتنی سینک شرکشہ پر خرچ کرتے ہیں کہیں زیادہ خرچ امریکہ اکیلا کرتا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ سینک خرچ پر کتنا زیادہ چار سو انچاس دشملہ چار ارب ڈالر بارہ دیشوں کے دوارہ کمبائنڈ خرچ کیا جاتا ہے وہیں دوسری اور چار سو پچپن دشملہ نو ارب ڈالر اکیلے امریکہ کے دوارہ اپنی سینک طاقت بڑھانے میں سینک شرکشہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سین مد میں زیادہ خرچ کرنے والے دکانش دیش اس سوچی میں بھی امریکہ کے ہی مطر اور سہیوگی ہیں یعنی ان مطروں اور سہیوگیوں کے سینک خرچ کو یدی امریکی خرچ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وشو کس حد تک امریکی دباؤ میں جی رہا ہے اسی کارن امریکہ کے شکت سے برابری کر پانے کی کسی بھی طرح کی رن نیتی کارگر نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ کے برابر بھارت کلپنا کریے خرچ کرتا ہے تو بھی امریکہ کے جو سہیوگی دیش ہیں ان کے دوارہ کیا گیا سینک خرچ بھی امریکہ کو طاقت دیتا ہے امریکی سشفت سینہ کی کمان سن رچنا یہ کمان سن رچنا کیا ہے کیونکہ امریکہ ناٹو کا مکھیہ دیش ہے امریکہ دنیا میں اپنا ورچس بنائن رکھنا چاہتا ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کا جو پربھاؤک شیطر ہے سویم کا راجنیتک پربھاؤ اور سین پربھاؤک شیطر جو ہے وہ پورے وشو میں کونے کونے تک پھیلا رہے تو اپنے سین پربھاؤ کو بنائے رکھنے کے لیے اکشن رکھنے کے لیے جو ویبن سینائے ہوتی ہیں وہ کمان ویبن کمانوں میں باٹتی ہیں ادھیکان شکس سینائے اور سین کاروائی کے کشتر کو ویبن کمانوں میں باٹتی ہے ہر کمان کے لیے الگ الگ کمانڈر ہوتا ہے یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھئے کہ امریکی سشت سینہ کے پانچ کمان ہیں پانچ الگ الگ کمانوں کے سین کاروائی کے اور ان کا جو دائرہ ہے وہ بھی اس نقشے میں دکھائے گیا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کہ امریکی سینہ کا کمان چھے تو صرف سنیوکت راج امریکہ تک نہیں ہے ایک تو اس کی اپنی سینہ پر دیکھئے اس کی ادھیانڈتہ کہ امریکہ نے جو کمان بنائے ہیں وہ کمان کیول سنیوکت راج امریکہ تک سیمت نہیں رکھا ہے بلکہ پورے وشو کو شامل کر لیا ہے یہ وہی دیش کر سکتا ہے جو بڑا دھشٹ ہو ادھیانڈ ہو یا اس میں اتنی طاقت ہو اتنا اتنی وشوات ہو کہ انہی دیش اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ سینہ کا کمان چھے تو دیکھئے نقشے میں دکھ رہا ہے امریکہ تک سیمت نہیں بلکہ سموچہ وشو امریکہ کی سین شکتی کے بارے میں یہ مانچتر اس کے ورچس کو اس کی طاقت کو سپشٹ کرتا ہے اس چھتر کو دیکھ کر آپ پھر اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ سینک شمتہ میں کتنا آگے ہے اور جیسا میں نے کہا گنووتہ کی دشتی سے بھی اس کے ہتھیار انہے دیشوں کے دوارہ نرمت ہتھیاروں سے بہت آگے ہیں شکتشالی ہی نہیں ہے بلکہ ان کی جو ان کا جو نشانہ ہے وہ ابھی بڑا صحیح بڑھتا ہے سینی بل کے آدھار پر ورچسفتہ یہ تو آپ نے جانا اب تھوڑا دیکھیں دھانچا گدرشتی سے بھی امریکہ کہاں ہے دھانچا گدرشتی سے تعلقات ہے جو اس کا جو عارتھک دھانچا ہے وہ کیسا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوویت سنگ کے وگٹن کے ایک کارنوں میں سوویت سنگ کا کمزور آرثک دھانچا تھا یدیپی وہ مہا شکتی تو تھا یدیپی وہ دوسری دنیا کا نتر تو کر رہا تھا یدیپی وہ امریکہ کو للکار رہا تھا لیکن یدیپی اس کے پاس سینی بل بہت تھا امریکہ سے کم ہی لیکن بہت آدھنک تھا پر جب عارتھک دھانچے کی بات ہوتی ہے اندرونی مضبوطی کی بات ہوتی ہے تو روح سوویت سنگ کمزور نکلا اور سوویت سنگ کے وگٹن کا ایک کارن تھا اندرونی دھانچے کا کمزور ہونا اور جب اندرونی دھانچے کے کمزور ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا تات پر ہے اس کا اشارہ آرثک دھانچے کی اور ہے امریکہ اس معاملے میں تھوڑا دوسرا نظریہ اپنایا سوویت سنگ کے آرثک دھانچے کی بات کریں تو وہ سماجوادی وچار دھارہ پہ آدھارت تھی کمیونیزم پہ آدھارت تھی جہاں پر لینڈ لیبر کپیٹل اور آگنائزیشن یہ چاروں فیکٹرز پروڈیکشن سرکار کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی چیز نیزی نہیں ہوتی اور نیزی کرن ان کے اہاں ایک طریقے سے منع ہے ایسی ستھت میں جب سماجوادی ویوستہ رہتی ہے تو اتھپادن کئی روپ میں پرہبھاویت ہوتا ہے کیونکہ یدی وہاں کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک سیما کے آگے دھن آرزن کی انمتی ہمیں نہیں ہے سماجوادی ویوستہ میں تو وہ quality پر گنو وطہ پر وشیش جان نہیں دیتے وہاں گنو وطہ ماری جاتی چاہے وہ labor کی quality بولے شرم کی quality چاہے وہ وستو کی quality بولے وستو کی گن تو وہ اس طرح تک نہیں پہنچ پاتے جس طرح تک وہ جا سکتے ہیں گنو وطہ کے معاملے میں اور اس لیے آنترک جو ڈھانچہ ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اتپادن کے معاملے میں یہ دیش پیچھے ہی رہتے ہیں سامبی وادی دیش اتپادن کی ماترہ بھی سیمی تھی رہتی ہے کیونکہ اتپادک کو یہ معلوم ہے کہ اس کا وطرن سمان روپ سے سماج میں ہونا ہے اس لیے آنترک دھانچہ اس حد تک مضبوط نہیں ہو پاتا وہاں پرتیوگتہ نہیں رہتی وہاں پہ کمپٹیشن نہیں رہتا گنو وطہ کے سدھار وہ پونجی وادی وچار دھارا کا ہونے کے ناتے نیجی کرن پر وشواس کرتا دھانچہ گت ورچسو کے انتر گت جدی ہم ویشفک ارث ویستہ کی بات کریں تو اپنی مرجی چلانے والے دیش کے لیے یہ جروری ہوتا ہے جو اپنے مطلب کی چیزوں کو بنائیں اور برقرار رکھیں اپنے مطلب کی چیزیں بنانے والا اس بات کو خیال رکھیں گے کہ ویشفک ارث ورستہ میں اپنی مرجی چلانے کے لیے جروری ہے کہ وہ اپنے مرجی کی چیزیں چلائے اپنے مطلب کی چیزیں چلائے اس کا کیا تات پر ہے اپنے مطلب کی چیزیں چلانے بنانے کارت یہ ہے امریکہ وہ چیزیں بناتا ہے جو اس کے لیے آرث رشتے سے سب سے زیادہ فائدے مند ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وشو کے دیشوں کو کیا چاہیے یا ان کا حد کس میں نہیں ہے وہ اس بات چنتہ کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ فائدہ کس پروڈکس کو بنانے میں ہوں تو یہ ہے ورچسطہ کا ایک پیمانہ دنیا کے پرتیک حصے میں امریکہ کی ویشوک ارث ویوستہ اور پرادیوگی کی موجود ہے دنیا کے پرتیک حصے میں ویشوک ارث ویوستہ امریکہ کی ویشوک ارث ویوستہ اور پرادیوگی کی موجود ہے ویشوک ارث ویوستہ سے تات پر یہ ہے ایسی ارث ویوستہ جو امریکہ کیندرت ہے جس کے کیندر میں امریکہ ہے اس نے پورے دنیا کے ارث ویوستہ کو ایسا کر دیا ہے اپنی ورچس ویوستہ کے بل پر اپنے پرباو کے بل پر اپنے دم کے بل پر تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کی کیا امریکہ کا ورچس کیول سینک بل کے آدھار پر ہے یا کچھ انی کارن بھی ہیں اور اتر یہی ہے کہ سینک بل کے کارن تو ہے ہی اور بل میں ویع اور گنوورتہ دونوں شامل ہے لیکن اسے علاوہ اس کے سوائم کے آرث دھانچے کی مضبوطی بھی اس کی ورچس تا کو بنایا رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ اس کا اتر ہے جو دنیا کی جو ارث ورستہ ہے اس کے جو آنکڑے ہیں تو آنکڑے آپ کو ایک طریقے سے آشیر کریں گے کہ امریکہ کی 28 پر تشت حصے داری دنیا کی ارث ورستہ میں ہیں 28 پر ایک دیش ایک چوتھائی سے زیادہ اس کا نیانترہ ہے 28 پر یہ دیکھئے اس چطر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وشو کی جو تین بڑی کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک امریکی کمپنی ہر تین کمپنی میں ایک امریکی یہ بات کو ثابت کرتا ہے کہ امریکن کمپنی کا جو دبداو ہے ان کی جو مانگ ہے ان کی جو بول بالا ہے وہ کتنا مضبوط ہے کہا 28 پرشت اس کے بعد 26 پرشت آدھی پر ہیں پرنام کیا ہوا جدی امریکہ ایک آرث طاقت ہے اور ویشوک ارث ویوستہ میں وہ اپنی مرجی سے اتھ پادن کرتا ہے اپنے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ویشو کے ہر حصے میں اس کی پہنچ ہے آرث ماملوں میں چاہے اس کے پردیوگی کی بات کریں چاہے امریکہ کے پرادکٹ کی بات کریں تو اس کا پرنام کیا یہ وہ سنسطھائیں ہیں جو دنیا کے ویاپار کو دنیا کے آرث گتی ویدیوں کو نیانترت کرتی ہیں ان میں اس کا امریکہ کا سب سے زیادہ بول بالا ہے تو یدی انتر راشتی سنسطھاؤں پہ بھی امریکہ کا بول بالا ہے تو اس کا قارن ہے امریکہ کے خود کے آنترک آرتھک ڈھاچہ اور اس کا پرنام ہے امریکہ کا آرتھک ماملوں میں بھی وش میں ورچس امریکہ کی ڈھاچہ کا طاقت کا ایک مانک اداران mba کی ڈگری ہے management master of business administration master of business administration یہ ڈگری ہے یہ ڈگری جو لوگ mba کرتے ہیں جس کا تعلقات آرتھک سمبندوں سے آرتھک وشیوں سے ہے management سے ہے اس کی جو ڈگری ہے تو سب سے اچھاندار ڈگری مانی جاتی university of pennsylvania warton school وش کا سروش ریش mba کا دینے والا business school کیا school warton school w h a r t o n warton school اور یہ کس کا حصہ ہے university of pennsylvania کا ایک حصہ ہے 1881 میں ہی اس نے mba بات 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 کرتے ہیں تو structure کس بولتے ہیں ادارن کے لئے ایک factory جہاں پہ اتپادن ہوتا ہے وہ factory کا جو پورا ڈھانچہ ہے جس پہ factory or america ہتھیار بھی ایسے بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس پہ دیشوں کو ویوش کرتا ہے کہ اس کے دوارہ بنائیں کہ ہتھیاروں کو جس تس انہ دیش خرید اور انہ دیش اس کے لئے ویوش بھی رہتے ہیں نشط روپ سے یہ سین ورچ ثابت کرتا ہے لیکن آرث ارث ویوست کی بات کریں تو ویش ویوش ویوش ویش ویش سب سے بڑی ارث ویوست ہے لیکن اس معاملے میں سین معاملے کے دائرے کے اُلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ارث امریکہ کے تگڑے پرتی دوندوی ہیں وہ امریکہ کو آرث پرگٹی کے معاملے میں للکار رہے ہیں تل نہ کریں گے تو یہ بات پشت ہو جاتی ہے جو آپ نے جو چتر دیکھا اس سے یہی پشت ہوتا ہے کہ امریکہ سے امریکہ کی ورچ ستا کو للکار رہے ہیں اور اس کے نکٹ جا رہے ہیں یہ آش ہے کہ کسی راشت میں مدرہ وستو اور سیواؤں کی واسطوی خریداری سے لیا جاتا ہے یہ پرچیزنگ پار پیرٹی آدھی کے آدھار پہ سابط ہوتا ہے سین ورچ میں امریکہ کی ورچ سوتا اس کے بعد آرث ماملوں میں امریکہ کی ورچ سوتا اور اس کی ستھی اور یہ جانکاری کے آرث ماملوں میں کچھ دیش نشیت روپ سے اس کے ساتھ ترتی دوندو کر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسری پہلو پر وہ ہے سانسکرٹک ماملوں میں سانسکرٹک شکتی کے روپ میں امریکہ کی ورچ سوتا یہ سمجھنے کی چیز ہے سانسکرٹک سے تاتپ کیا ہے سانسکرٹک کس کو بولتے ہیں کلچرل ساماجک راجنیتک اور خاص کر وچار دھارہ کے دھراتل پر کسی ورگ کی بڑھت یا دب دبا ساماجک اور وچار دھارہ کے بل پر راجنیتک تو پھر بھی ہے لیکن مول روپ سے ساماجک اور وچار دھارہ کے روپ میں اور راجنیتک روپ میں کسی ورگ کی بڑھت یا دب دبا یہ سانسکرٹک شکت کہلاتا ہے یادی ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں ویبھن سانسکرٹیاں ہیں کھتری سانسکرٹیاں آپ دیکھیں گے اس میں کچھ راجیوں کی سانسکرٹی کا زیادہ بول بالا رہتا ہے ورچسپتا نہیں زیادہ بول بالا کیونکہ وہ سانسکرٹیاں جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ شاید زیادہ رچ ہیں زیادہ وکست ہیں اور شاید اس کے زیادہ انیائی بھی ہیں یعنی اس کے اس بھاشا اس سانسکرٹی کے لوگوں کی سنکھیاں زیادہ ہے تو ایک طریقے سے دب دبا بنانے میں سفل ہو جاتی انی سانسکرٹیوں کے انی کھیتری سانسکرٹیوں کے اوپر یہی ستھی وش سانسکرٹک ڈھانچے میں بھی ہم دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ امریکی جیون اور امریکی ویکتگت سفلتائیں پورے وش میں چھائی رہتی امریکن جیون شیلی اور امریکی لوگوں کے دوارہ ارجت سفلتائیں وش میں ویبھن دیشوں کے لوگوں کے دوارہ انسرن کرتے ہیں ان کی دھارناؤں پریپالن کرتے ہیں اور اس پکار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دھارناؤں کا پرچلن پورے وش میں کئی جو طاقتور ورگ ہوتے ہیں یا دیش ہوتے ہیں وہ اس طرح سب کو شاہمت کرتے ہیں کہ ہماری نجریے سے دنیا کو دیکھو ایک شیطر میں ہم بات کریں اپنی جگہ اپنے دیش میں تو ایک ورگ ایسا نکلے گا بولی وڈ کی ہم بات کریں تو بولی وڈ اس طریقے سے چلتا ہے بومبے کی فلم انڈسٹری اس طریقے سے چلتی ہے کہ سب لوگوں کا دھیان ان کی اور رہتا ہے اور ان کے دوارہ کیے گئے پیمانے چاہے سوچ وچار میں چاہے کپڑوں وادی میں چاہے جیون شیلی میں یہ پیمانوں کو لے کر دیش کا یوہ ورگ اپنے یہاں اس کو استحاپت کرتا ہے ان پیمانوں کو یعنی بولی وڈ پربھاویت کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کھیتر میں اپنا پربھاو بنا سکے ورچ سوطانی پر پربھاو یہی بات یہاں پر صدھوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیش یا پربھت شالی ورگ سمپن ورگ انہ دیش کو اس بات جریے سے دیکھو دنیا میں ویسا ہی کرو ویسی ہی جیون شالی اپنا جیسا کہ ہم چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا رہتا ہے تا کی ان کی پربھ ستہ بنی رہے ان کی ورچ ستہ ان کا پربھاو بنا رہے ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جیسے ہم پربھتو شالی ہم پربھتو شالی ہیں اور جس نجریے سے ہم ویبھن چیزوں کو دیکھتے ہیں اپکشا کی جاتی ہے کہ دوسرے دیش دوسرے دیش کے لوگ بھی اسی نجریے سے دنیا کی ویبھن چیز کو دیکھ امریکہ نے سانسکرط ماملے میں بہت بڑی جیت حاصل کی ہے یہ پربھتو جو بنایا ہے سانسکرط پربھتو امریکہ کی سب سے بڑی جیت سانسکرط پربھتو کے دائرے میں آتی ہے ایسا ویبھن راجنیتگ ویبھن راجنیتی وچارکوں کا بھی ماننا ہے کہ سینک شمتہ میں تو اس کا پربھتو ہے کوئی دو مت نہیں آرتھک معاملوں میں بھی اس کا پربھتو ہے لیکن اسے سمیہ سمیہ پر کچھ انہے دیشوں کے دوارہ چیلنج ملتا رہتا ہے لیکن جہاں تک سانسکرط معاملوں کی بات ہے جی ون شیلی کی بات ہے کپڑوں آدھ کی بات ہے سوچ وچار کی بات ہے کی رئیر کی دائرے میں حاصل کی ہے سب سے بڑی جیس سانسکرط پربھت اس کا اداہرن کی نیلا جینز جو بلو کلر کا جو جینز ہوتا ہے یہ جینز کی شروعات امریکہ نے کی تھی اور جینز کو کئی دنوں تک پہننا ایک ہی کپڑے کو کئی دنوں تک پہننا یہ امریکی جیون شیلی کا ایک حصہ تھا اور اس لئے جیسی چیز آئی دنیا کے ادھکتر دیشوں میں اسے بڑے نفرت سے دیکھا گیا اس لئے نہیں کہ وہ امریکی تھا بلکہ اس لئے کہ اس جیون شیلی کو لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا لیکن امریکہ نے کالانتر میں سمیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کی سبھی دیشوں کی وچار دھاروں کو بدل دیا یہاں تک کہ سوویت سنگ سہیت سبھی دیشوں میں نیلی جینز کی دیوانگی دیکھی جا سکتی ہے اور یہ کیا ثابت کرتی ہے امریکی سانسکرط پربھت امریکی سانسکرط ورچس شتہ کو ثابت کرتی ہے پوری دنیا میں سبھی جگہ اس کا پربھاؤ ہے اور یہ کس کی دین ہے امریکی پونجی ورچ ورسط نے سوویت سنگ کا جو کیندری سنٹرلائز اور پلانڈ ارث ورسط تھی اسے سماپ کر دیا اسے پربھاویت کیا سوویت سنگ کی ورسط میں بتائی آپ کو چاروں فیکٹرز اور پروڈکشن سرکار کے ہاتھ میں رہتے ہیں پورا جو ارث دھاچہ ہے وہ کیندری رہتا ہے سرکار کیندری اور اس کے بعد بڑے یوجنا بد طریقے سے وہاں پہ کارے ہوتا ہے لیکن امریکہ کی سنسکرطی ٹھیک اس کے وپریت ہے وہاں وکیندری کرن رہتا ہے وہاں پہ یوجنا پر اتنا جور نہیں دیا جاتا جتنا کی کمیونیش وچار دھارہ میں لیکن سمیں نے دیکھا ہے کہ امریکی آرث دھانچہ یا امریکی وچار دھارہ امریکی پونجی وادی ارث ورث نے سوویت سنگ میں کیندری کرت اور یوجنا بد نیوجت ارث ورث کو شیط وادی ارنی دیشوں میں پر بھاویت کیا ان دیشوں کو اپنی ارث ورث میں ان امریکی وچار دھارہ کو کئی بار سماہت کرنے کے لئے مضبور ہونا پڑا تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کہنے کا تاعت پر یہ کہ ادھارنوں کے مادیم سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکی ورچہ سوطہ ماتر کیول سین باہول کے کارن نہیں تھی بلکہ اس کا آرث دھانچہ بھی بہت مضبوط تھا وشوکہ ویشوک ارث ورث کا 28% اس کے ہاتھ میں ہے لیکن سب سے زیادہ جو امریکی ورچہ سوطہ کا کارن ہے وہ ہے کہ وہ اپنی سنسکرتی کو ان دیشوں میں لادنے میں سفل ہوا ہے اپنی وچار دھارہ کو ان دیشوں میں لادنے میں سفل ہوا ہے اور یہ ہی اس کی سب سے بڑی جیت ہے ابھی تک ہم نے جانا کہ امریکی ورچہ کا پرائرم کب ہوا کیسے ہوا اور اس کے معنے کیا اس کے معنے کیا اور اس کے پرنام بھی کیا ہے وشو کی راجنیتی کی دھوری امریکہ کیسے بنا کیسے اس نے جیون کے سبھی پہلووں کو پرہویت کیا ہے چاہے وہ راجنیتک درشتی سے ہو سینی درشتی سے ہو ساماج سانسکرت درشت سے ہو اور گت سو ورشوں سے سوویت سنگ جیسی مہا شکتی ہونے کے باوجود امریکہ اپنے پربھرت کو دنوں دن بڑھانے میں سفل رہا ہے